تلنگانہ پولیس جیسی متحرک پولیس جو اپنی فرض شناسی کے علاوہ سماجی خدمات میں برچڑ کر حصہ لے رہی ہے ملک بھر میں کہیں نظر نہیں آتی اس لیے تلنگانہ پولیس کو ملک بھر میں ایک قاس مقام حاصل ہے ان خیالات کا اظہار تلنگانہ ریاستی وزر داخلہ حمد محمد علی نے اصار نگر پولیس ٹیشن کی حمارت کا افتتہ کرتے ہوئے کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کارپوریٹ سطح کی پولیس ٹیشن حمارتیں تعمیر کی جا رہی ہے جس میں عوام کی سہولت کے لیے تمام انفرسٹریکچر فرہم کیے گئے ہیں اصار نگر پولیس ٹیشن کے لیے ایک ہزار چالیس مربع گز زمین فرہم کی گئی ہے جس میں حمارت کے لیے پندرہ ہزار مربع فٹ پر چار منزلہ قبصورت حمارت تعمیر کی گئی ہے جس کے لیے چار اشاریہ چھبیس کرو روپے خرچ کیے گئے ہیں یہ حمارتیں سیٹیزن فرینڈلی پولیسنگ کی سکیم کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے محمد محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ پولیس فرینڈلی پولیسنگ کے لیے ایک ملک بھر میں اہم مقام رکھتی ہے خیام تلنگانہ کے بعد سے تلنگانہ پولیس نے عوام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ خیام تلنگانہ سے قبل عوام پولیس کے مطالق ایک حسم کا ڈر اور خوف تھا جس کو وجہ سے عوام بلا خوف پولیس ٹیشن کو نہیں جایا کرتے تھے اس کے مقابلے خیام تلنگانہ کے بعد وزرعالہ کیس چندشکر رو نے محکمہ پولیس کو اہمیت دیتے ہوئے اس میں کئی ایک اسلاحات لائے ہیں جس میں ڈی جی پی مہندر ایڈی نے کافی تعاون کیا اور ریاستی وزیر برائے افضائش موشیان ٹی سی نوازی آدم نے بھی خطاب کیا ہے تقریب میں رکن خانونساز کانسل ایم ایس پرباکر رکن خانونساز اسمبلی ماغنڈی پرباکر تلنگانہ اسٹیٹ ہاؤزنگ کارپوریشن کے چیئرمن کے دامدر کارپوریٹرز مہترمہ لکشمی مہترمہ دیپا اور ڈی جی پی مہندر ایڈی ہیدربا سٹی کمیشنر انجنی کمار ایڈیشنل پولیس کمیشنر کرائم مہدرمہ شیخہ گویل ایڈیشنل پولیس کمیشنر ٹرافک کانیل کمار جوائنٹ پولیس کمیشنر اے آر سری ریواز اور دیگر شرکتے حالتے دی جی پی صاحب نے پورکوزل بھیج چکے ہیں بہت زیادہ اس کی منطوری دے گا پہ پر بھی پولیس کمیشن پر آ جائے گا پولیس دیپارٹمنٹ پر بہت 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 ذمہ دار ہی ہوتی ہے پولیس دیگر جہاں کی لہن آڈر اچھا ہو وہی ترخی ہو سکتی ہے آج ہمار پاس جتنے آئی ٹیز کمپانی آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے کہ آگر یہی دیکھتے ہیں تیہ کا لائن آڈر کیسری طرح ہے جسے انڈرسٹیز آ رہے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیٹ کا جاپر انڈرسٹیز ہمارے وہاں لائن آڈر کیسا ہے آگر کامے آندھر پردیش میں یہ بات نہیں تھی لوگوں میں ڈر خوب پٹھا رہے تھا آج پرینڈلی پولیس میں ہماری پولیس نمبر ون طریقے سے کام کر رہی ہے پرینڈلی پولیس کی کلی ہمارے سی پی صاحب نے میگا ریکسن دیا ہے پولیس ہمارا ہمیشہ عوام کے لیے بنیے عوام کا خیال رکھتی ہے کرونا کو یقینہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے سیچ میٹ کیا گیا ہے مگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کرونا کو کنٹول کیا گیا اس کے لیے میں تمام ہمارے پولیس حتیداروں کو اوبارت بات دیتا ہوں یقینہ آپ کو حصیٰ بات سن سکے اس پولیس سیزن میں جانے پر ہمیں ایسا دیکھتا ہے کوئی ہائی تیس بیلنگ کے اندر جا رہے یا فائل سار ہوتل میں جا رہے اس کے لیے میں ہمارے ڈی جی صاحب کو کمیشنل صاحب کو ہمارے تمام مہدداروں کو دل کی گہران سے مبارک بات دیتا ہوں یقینہ پولیس آپ کے لیے بنیے عوام کے لیے بنیے عوام کی خدمت کے لیے بنیے اسی طرح اگر کوئی مثال خائم کر رہی ہے سارے ہندوستان میں تو ہمارے تلنگالے کی پولیس اس بات کی مثال بتا رہی ہے کہ تلنگالہ پولیس عوام کے ساتھ ہے عوام کی خدمت کے رہے اس لیے میں ڈی جی صاحب کو کمیشنل صاحب کو اٹیشنل کمیشنل صاحب کو اس صاحب مگر کے تمام پولیس آپسر کو دل کی گہران سے مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طرح سے اس پولیس ٹیشن کے لیے ہمارے یہاں کے جو مقامی ہمیلے ہیں گوپی راہ صاحب کو اور ہمارے عوامل میشنل صاحب کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو اس پولیس ٹیشن میں لائیں گے تو ہمارے سٹیک کی ترقی کی مثال معلوم ہوگی لوگوں کو کہ اسٹیک کے اندر جو پولیس کے لیے پولیس ٹیشن بنایا جاتے ہیں وہ اتنے شاندار پولیس ٹیشن بنایا جاتے ہیں اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی ہمارے پاس تنو تین پولیس ٹیشن تو انڈیا میں نمبر ٹو پلیس پر ہے تو بہت اچھی تریقے سے پنجا گھٹا پولیس ٹیشن بھی کام کر رہا ہے ہمارے تمام کے تمام پولیس ٹیشن میں جس طرح لائیں گاڑ رہے جس طرح سی سی ٹی وی کیمرے اس کی مدد سے لائیں گاڑ اچھی تریقے سے پیزول کیا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے لئے بڑی اہمیت کی حمل ہے سابقہ میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں کے برابر تھے اور ہمارے سی ایم صاحب کی اور ہمارے ڈی جی پی صاحب کی ہمارے کمیشنل صاحب کی بولیس صاحبی صاحب کی تاؤچنگ کے وجہ سے آج چلنگانہ میں جس ٹی سی ٹی وی کیمرے سکسی ایٹ پرسنڈ سارے انڈیا میں جتنے کیمرے اس کے سکسی ایٹ پرسنڈ ہمارے چلنگانہ اسٹیٹ پر ہے اس کے لئے یہاں کی لائے 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 بہت اچھی طریقے سے کترول کیا جاتا تھا پہلے کوئی کرائم کرتا تھا تو کئی لوگوں کو پکڑ کر لائے جاتا تھا اس کے لئے تحصیح کے بعد کوئی ایک دو آدمی نکلتے تھے پر آج چی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے لوگوں کو کسی قسم کی ضحیصت نہیں ہے کوئی کرائم کرتے ہیں انہیں ڈارش پکڑ کر لائے جاتا ہے